نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل عمران کی آیت نمبر چودہ سے لے کر سترہ تک چار آیتیں سب سے پہلے آپ ان کی تلاوت سنیں گے لیکن کیسے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کیونکہ کنیکشن جڑنے لگا نا وجلت قلوبهم دل میں روشنی آنی چاہیے محسوس ہونی چاہیے وَإِذَا عَتُ لِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا زَادَتْهُمْ ایمَانًا ایمان میں اضافے کا وقت ہے مضبوطی کا وقت ہے سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل ہے آپ کی دلوں کا آپ کا نہیں دل کو ٹٹو لیے کہ ان آیات کی تلاوت نے آپ کے دل پر کیا اثر کیا آپ نے کیا محسوس کیا کیا سننے سے پہلے اور بعد کی کیفیت ایک ہی جیسی ہے اگر ایک جیسی ہے تو آپ کا دل بیمار ہے آپ بیمار دل کے مالک ہیں آپ کو دل کے علاج کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گھوڑے موویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے یہ لوگ سبر کرنے والے ہیں سچے ہیں فرما بردار ہیں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں کوشش کریں اور دعا مانگیں زینا للناس خوبصورت بنا دی گئیں لوگوں کے لیے زینا خوبصورت بنانا آراستہ کرنا نظروں میں یا دل میں کھبا دینا کسی چیز کا دل میں اٹک جانا دل میں اس کی محبت پیدا ہو جانا دل کا اس پہ رید جانا تزینا للناس لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئیں لوگوں کے دل میں ڈال دی گئیں کیا حب الشہوات محبت شہوات کی شہوات شہوات کی جمع شہوات کا معنی ہوتا ہے للچانا آرزو کرنا خواہش کرنا کسی چیز کی طرف نفس کا شوق ہونا یعنی دل کا کسی چیز کے پیچھے جانا اس کی خواہش کرنا شہوات ایسی قوت جو انسان کے دل کے اندر کسی چیز کی بھوک پیدا کر دیتی اس کی طلب ڈال دیتی اشتہا کا لفظ بھی اسی سے ہے اور یہاں شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مرغوب ہوتی ہیں پسندیدہ ہیں تزینا لنناس لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی اٹریکشن پیدا کر دی گئی ان چیزوں کے اندر گویا یہ ایک فطری سی چیز ہے یہ تو اللہ نے ڈالی ہے آپ اس کو نکال نہیں سکتے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے یہ تو آپ کی کمزوری ہے ان چیزوں کی محبت تو ہوگی ہی کیونکہ اللہ نے ان کو خوبصورت بنا دیا ہے اللہ نے ان کی طلب انسان کے دل میں رکھی ہے یہ تو بالکل ایک نیچرل سی بات ہے کن کن چیزوں کی محبت من النساء عورتوں کی محبت یعنی مرد کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی عورت اس کی ایک ضرورت بن گئی والبنین اور بیٹے والقناتیر المقنترہ اور دھیروں دھیر مال قناتیر دھیروں مال کے لیے ہوتا ہے بلندی کے لیے بھی آتا ہے بڑے پل یا بڑی عمارت کو بھی قنترہ کہتے ہیں جب بہت سارا مال ایک جگہ کٹھا ہو تو اس کا بھی دھیر لگ جاتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے آج کل سو کلو کے برابر وزن کو بھی قنتار کہتے ہیں والقناتیر المقنترہ تی دھیروں دھیر مال من الذہبی سونے میں سے والفدتی اور چاندی میں سے یعنی سونے چاندی کے دھیر تھوڑا بہت نہیں دھیر جتنا بھی ہو کم ہے والخیل المصومتی اور نشان زدہ گھوڑے مصومہ نشان لگے ہوئے آلہ نسل کے بہترین چیدہ چنے ہوئے اور آج کے دور میں ہو تو گاڑیوں کے نمبر پلیٹس بھی ہو سکتے ہیں والانعام اور موشی والحرف اور کھیتی یہ سب کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے فرمایا ذالک مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا مطاع ہے یہ چیزیں دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لئے بنائی گئی ہیں واللہ ہو اندہو حسن المعاب اور اللہ اس کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے قل کہہ دیجے اعنبعکم کیا میں بتاؤں تم کو جاننا چاہتے ہو خبر دوں تم کو بخیرم من ذالکم اس سے بھی بہتر چیز کی ان سب چیزوں کی محبت تو ہے ہی لیکن اس سے بہتر بھی بہت کچھ ہے خیرم من ذالکم کیا ہے وہ لِلَّذِينَ اتَّقَو وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا متقین کے لئے اندہ ربهم ان کے رب کے پاس جناتن باغ ہیں تجری من تحتہ الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے دنیا کی یہ چیزیں تو مطاع ہیں تھوڑے دن کا سامان ہیں عارضی فائدے کے لئے ہیں لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہے وَأَزْوَاجُمْ مُتَحَرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں وَرِدْوَانُمْ مِّنَ اللَّهِ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت اللہ کی رضا مندی رب کی رضا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون صرف مطاعِ قلیل کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کون ہمیشہ کی نعمتوں کا خواہش مند ہے کون کیسا سودا کر رہا ہے اس آخرت کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کوششیں صرف ان چیزوں کے حصول میں نہیں لگا دیتے بلکہ وہ ان سے آلہ اس سے آگے ایک بڑے مقصد کے لئے جینے والے ہوتے ہیں اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارُ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے جو رب کے آگے فریادیں کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے ہیں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں آتش دوزخ سے بچا ان کی دعائیں محض ان چیزوں میں اضافے کی نہیں ہوتی کہ اللہ ڈھیروں ڈھیر مال دے اور زیادہ سے زیادہ سواریاں دے اور بہت سی زری زمینیں دے ان کو دنیا میں سے جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر مطمئن ہو کر وہ آخرت کی بھاگ دوڑ کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ آخرت کے لیے کوشش کرنے لگتے ہیں اور صرف کوشش ہی نہیں کرتے بلکہ رب سے خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کی محبت تو تُو نے دل میں ڈال ہی دی اسے ہم نکالتو نہیں سکتے اور نہ ہی نکالنا مقصود ہے دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان چیزوں کی محبت ختم کر دیں وہ کیا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو ضرورت سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور بڑی چیز کی تلاش کریں کیونکہ جو چھوٹی چیزوں میں الہج جاتا ہے وہ بڑی چیز نہیں پا سکتا اور وہ بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے السابرین سبر کرنے والوں کو والصادقین سچے لوگوں کو جھوٹے لوگوں کو نہیں والقانتین اطاعت گزار لوگوں کو فرما بردار لوگوں کو والمنفقین کھلے دل والوں کو خرچ کرنے والوں کو والمستغفرین بالاسحار اور یہ سارے کام کر کے بھی رات کے پچھلے پہر چھپکے چھپکے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پر تکبر نہیں کرتے فخر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنی کو تاہیوں پر اپنے گناہوں پر ہی نظر رکھتے ہیں اور ان کو دھونے ہی کی فکر کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لئے اپنے رب سے مدد چاہتے ہیں اس مختصر وضاحت کے بعد پھر سنیے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرت من الذہب والفضت والخیل المصومت والانعام والحرث ذالک متع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب یہ تمام چیزیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ انسانوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور بزاتے خود ان کے اندر کوئی برائی بھی نہیں یہ سب حلال اور جائز خواہشات ہیں اور ان چیزوں کی محبت ہر دور میں عام رہی ہے کوئی انسان اس سے خالی نہیں رہا دور قدیم میں بھی اور دور جدید میں بھی ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے پچھلے دور میں تو پسند کیا جاتا ہو اور آج کے دور میں ریجیکٹ کیا جاتا ہو پچھلے دور میں استعمال مختلف طرح تھا آج کے دور میں کچھ اور طرح ہے اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ان ساری چیزوں کی چمک دمک اور کشش ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں ان چیزوں کی محبت ایک پیدائشی جذبہ ہے اندر انگریف کر دیا گیا ہے اس سے کوئی دل خالی نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ان کی کشش اللہ نے رکھی ہے مال و اولاد کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی اور اگر یہ محبت نہ ہو تو یہ زندگی بوجھ بن جائے فیکی ہو جائے بے روح ہو جائے مصیبت ہو جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت ڈالی کیوں گئی ہے یہ امتحان کے لیے ہے یہی تو آزمائش ہے اگر محبت ڈالی ہی نہ جاتی تو پھر تو یہ ہمارے لیے پتھروں پہاڑوں کی طرح بیمانی سی چیزیں ہوتی ہمارے اندر ان کو طلب کرنے کی ان سے تعلق قائم کرنے کی ان کے لیے تکلیف اٹھانے کی کوئی خواہش ہی نہ ہوتی ہم کرتے ہی کچھ نہ زندگی کا کارخانہ رک جاتا کوئی کچھ نہ کرتا تو یہ اللہ تعالی نے خود رکھی محبت دلوں میں تاکہ لوگ متحرک رہیں سرگر میں عمل رہیں لیکن ساتھ ہی اس محبت کو امتحان بنا دیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہمیں دیا گیا کہ اس کی محبت میں ہم انہی چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑیں اور اپنی ساری قوتیں اور ساری کوششیں اور ساری محنتیں صرف اسی میں لگا دیں یہ سب اس لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کیا ہے کہ ان کی محبت ہوتے ہوئے ان سے اوپر اٹھ جائیں ان سب کے بنانے والے کی محبت اپنے دل میں ان سے بڑھ کر لائیں چھوٹی سے مثال سے اس بات کو سمجھئے کہ مثلا کوئی شخص آپ کو کوئی بہت ہی اچھی چیز دیتا ہے آپ کو پسندیدہ ترین کوئی گفت دیتا ہے آپ کو آپ کیا کریں گے ایک بچے کی طرح کہ وہ چیز لے کے اس کو کھولنے میں لگ جائیں اور بھول جائیں جس نے دی بچے ایسے کرتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی چیز دیں تو وہ آپ کو نہیں دیکھتے تو کون میں کون اب وہ چیز کو دیکھتے ہیں اب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ کھیلیں گے وہ کھائیں گے وہ جو بھی کریں گے تو یہ ایک بچگانہ طرح سے عمل ہے کہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا اور اتنا خوبصورت بنا کے دیا اتنا اچھا دیا کہ ہماری آنکھیں ان چیزوں سے تھنڈی ہوتی ہیں ہمارا دل ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے یہ سب کچھ دیا ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جائے اور ہم نے بچگانہ حرکت کی اس کو تو گئے بھول اور پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے یہ تو ہمیں آزمایا جا رہا تھا کہ محبت بھی ہے اور وہ چیزیں بھی ہیں جن سے محبت ہے اور اس کے بعد دینے والا بھی ہے اب انسان کس چیز کو لیتا ہے دینے والے کو پسند کرتا ہے یا پھر ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے سب سے بڑھ کر کس کی محبت دل میں ہونی چاہیے صرف انہی چیزوں کی نہیں ان کے دینے والے کی یعنی اصل امتحان کہہ کہ ان چیزوں کی کشش کے باوجود انسان ان کا غلام نہ بن جائے ان کے پیچھے کھیچ نہ جائے ان کا اسیر نہ ہو جائے اسیر محبت کسی کا نہ ہو ان میں سے کسی اور کی غلامی نہ ہو ورنہ وہ بھٹکتا رہ جائے گا جو ایسا کرے گا وہ بھٹکتا رہ جائے گا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز مکرم اور ان تمام چیزوں سے آلہ بنایا ہے یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں نہ کہ اس لیے کہ انسان ان کا غلام بن کے رہ جائے اور انسان کو اپنے لیے بنایا یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور اسے اپنے لیے بنایا لیکن انسان بار بار یہی سبق بھول جاتا ہے وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے وہ اپنے مقصد یہ زندگی کو بھول جاتا ہے اور یہ چیزیں اس کو اپنے اندر اتنا کھبا لیتی ہیں اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ وہ اصل سے غافل ہو جاتا ہے اب جب ہم اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے تو وہاں ہر ایک کا حساب ہوگا کہ کون ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھا کر آیا اور کون ان نعمتوں کا ہی ہو کر رہ گیا اور ان سے بڑی نعمتوں کو بھول گیا جو ان نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے پر اس کو ملنے والی تھی اسی لئے کیا فرمایا گیا قُلْ أَعُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِمْ مِنْ ذَلِكُمْ کہیے کیا بتاؤں تم کو جو اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں ہیں اور وہ کیا ہیں کس کے لئے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو یا بیوی کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے وہ تو مطلوب ہے وہ تو عبادت ہے وہ تو پسندیدہ ہے اس کے برقس اگر بغض ہے یا نفرت ہے اس سے تو یہ ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے نفرت نہ کرے تو پھر کیا کرے محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا تھا حُبِّبَ إِلَيَّا النِّسَا عُوَطِّيب کہ میرے دل میں محبت ڈالی گئی ہے عورتوں کی اور خوشبو کی عورت کو قابل نفرت چیز نہیں ہے عورت تو ایک محبوب چیز ہے اسی طرح اولاد کی محبت وہ بھی اللہ نے دل میں ڈالی ہے شادی کا مقصد کیا ہے نکاح کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے نسل انسانی میں اضافہ اولاد کی طلب جو کہ بلکل ایک جائز خواہش ہے یہ اللہ نے دل میں ڈالی اور اسی محبت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو والدین کتنی دعائیں مانگتے ہیں کتنا تڑپتے ہیں کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ نکاح کرو محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والی بیوی سے کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کسرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا تو اگر اولاد کی محبت ہی نہ ہو تو اولاد کون پیدا کرے گا اولاد قابل نفرت چیز نہیں ہاں انہیں ہمارا دشمن بھی بتایا گیا قرآن پاک میں فتنہ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اور دوسری جگہ اس کو فتنہ بتایا گیا ہے فتنہ وہی چیز تو ہوتی ہے جو ہماری کمزوری ہوتی ہے جس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے اور ہمارے لئے ایک آزمائش بن جاتی ہے تو اس آزمائش میں ہی تو کامیاب ہونا ہے یعنی یہ بہت آسان ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے مشرق میں جا بیٹھے یا مغرب میں جا بیٹھے اور ان سب چیزوں سے تعلق توڑ دے لیکن یہ مطلوب ہی نہیں کیا کہا گیا یہ تمہارے لئے ہیں انہیں استعمال کرو لیکن ان میں رہ کے پھر اللہ کو یاد کرو یہ ہے اصل امتحان اور یہی کرنا ہے پھر اسی طرح یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی مال نہ ہو تم کنگلے ہو جاؤ جو مال ہے سب ادھر ادھر ختم کر دو یا مال کماؤ نہیں تجارت کو کیا کہا گیا تجارت ایک عبادت ہے بہترین عمل اور تجارت کس چیز کا ذریعہ ہے مال کمانے کا ذریعہ ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسندیدہ ترین عمل بتایا گیا حضرت دعوت علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی تو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم کوئی کام کاج نہ کرو کوئی کاروبار نہ کرو کوئی مال نہ کوا اس لیے کہ مال انتہائی بری چیز ہے کرو لیکن مال بھی کیا ہے آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر اپنے بات جس فتنے سے سب سے بڑھ کر ڈرتا ہوں وہ کیا ہے مال تو مال کا فتنہ جو ہے یعنی مال کی محبت دلوں میں ہے اور اس محبت میں انسان شدید ہے لیکن اس محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ تو حُبِّهِ کی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف بھی جا رہی کہ مال کی محبت کے باوجود مال کو دیا یہی مطلوب یہاں پر کہ مال کی محبت ہے اور پھر خرچ کرو یہی تو آزمائش ہے اب جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا کہ اپنی محبوب ترین چیز اصل محبوب کے لئے خرچ کر سکے وہی اصل نیکی کو پہنچتا ہے لَنْ تَنَالُ الْبِرَّةِ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ کہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے جب تک ان کو خرچ نہیں کروگے اور یہ ساری چیزوں سے محبت ہے نئے جب تک ان کو خرچ نہیں کروگے ان میں سے خرچ نہیں کروگے اس وقت تک نیکی کو پائی نہیں سکتے لَنْ تَنَالُ الْبِرَّةِ سورة البقرہ کی آیت ون سیون سیون میں کیا بتایا گیا کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرو اور وہاں کیا بتایا گیا کہ لَنْ تَنَالُ الْبِرَّةِ یہ نیکی ہے لیکن تم نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو اصل محبوب کے لئے ان محبوب چیزوں کو خرچ کرو جو یہ نہیں کر سکتا وہ نیک نہیں کہلا سکتا وہ نیکی کو روح کو نہیں پہنچ سکتا وہ نیک کہلانے کا مستحق ہی نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے اس کے بعد خیل المصوّمہ ہے یہ نہیں کہا کہ تم سواری نہ رکھو اپنے پاس اور پیدل چلا کرو جتنی حیثیت توفیق ہے جو استطاعت ہے اچھی سے اچھی سواری رکھ سکتے ہاں فخر کا ذریعہ نہ ہو نمائش اور ریاکاری اور دکھاوے کا ذریعہ نہ ہو دوسروں کو جلانے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ اس سے بہترین کام لینے کی نیت ہو کیونکہ یہ سارے وسائل ہوں گے تو ہی ہم اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں گے اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے بڑھ سکتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ اگر ایک شخص شادی شدہ ہے اس کے گھر میں اتمنان ہے اولاد ہے اس کے پاس مال کاروبار ہے سواری ہے یہ ساری نعمتیں ہیں اور پھر وہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں خرچ بھی کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز اس کے اللہ کے رسلے میں رکاوٹ نہیں بنتی یہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے یا وہ شخص جو ان سب چیزوں کو ڈسکارڈ کر کے ایک طرف رکھ دے اور پھر بلکل ایک طرف یک روخ ہو کے بیٹھ جائیں یا یہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ صرف ان کے پاس جن کے پاس کچھ ہے ان کے اوپر حسرتیں کر کر کے روتا دھوتا رہے زندگی میں اور کچھ کرنے کے قابل نہ ہو تو ایک بہتر رویہ کیا ہے کہ انسان ایک فطری زندگی گزارے اللہ تعالیٰ جو موقع دے نکاح کا اس کو عبادت سمجھ کے کرے اولاد کو اپنے لئے ایک نعمت سمجھے اپنے لئے صدقہ جاریہ اور اپنا خزانہ سمجھے اس کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے فائدے کا ذریعہ سمجھے ان کو اللہ کی اطاعت میں لگائے پھر اسی طرح مال کمائے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں کچھ صحابہ آپ کے پاس ہے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون یہ مال والے تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہم نمازیں پڑھتے وہ پڑھتے ہم روزے رکھتے وہ رکھتے ہیں ہم جہاد میں شریک ہوتے وہ ہوتے لیکن وہ مال خرچ کرتے ہیں اور ہم مال نہیں خرچ کر سکتے اس طرح وہ ہم سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے کہا فرمایا اچھا تم یہ تصویحات پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ یہ تصویحات فاطمہ جو بہت خوش ہو گئے کچھ دن کے بعد وہ تصویحات ان کو بھی پہنچ گئیں اور وہ بھی پڑھنے لگے اب ان کو فر فکر ہوئی اب آپ دیکھئے نا کہ دوڑ کس میں لگی ہوئی ہے دنیا کمانے میں نہیں نیکیوں میں پھر آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو وہ یہ بھی پڑھنے لگ گئے اب پھر وہ آگے نکل گئے آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یوتی ہی مئی شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے تو مال بری چیز نہیں ہے مال کے لئے قرآن پاک میں لفظ خیر آیا ہے مال کی محبت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے ہاں یہ برائی اس وقت بن جاتا ہے جب انسان ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اصل محبوب کو فراموش کر دے اپنے رب کی رضا کو بھول جائے اور ان چیزوں کو اپنے رب کی رضا میں استعمال نہ کرے اور خاص طور پر اپنی آخرت کو بھول جائے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالی مجھے مال مبشی دے پھر وہ اتنے زیادہ ہو گئے اور ان میں اتنا مشغول ہو گیا کہ سب کچھ بھول گیا تو ذرہی زمینیں نقصان دے چیز نہیں ہیں آپ ایک پودا بھی اگاتے ہیں اس میں سے جانور چرن پرند کوئی بھی کھا جاتا ہے تو بھی وہ آپ کے لئے کیا ہے صدقہ ہے درخت لگانا صدقہ ہے جاریہ کے کاموں میں سے جو مسلسل ماحول کو خوشی دیتے ہیں آپ کے لئے اکسیجن پروڈیوز کرتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے ایک درخت لگایا وہ سو سال تک اکسیجن پیدا کرتا رہا فضاء کی گندگی کو جذب کرتا رہا آپ فوت ہو گئے بھلے وہ درخت پھل نہ بھی دے لیکن صرف اس کے پتوں سے جو اکسیجن کا صدقہ ہو رہا ہے آپ نے جو فیکٹری لگا دی جو آٹومیٹک فیکٹری ہے اگر کوئی دنیا کا کارخانہ لگا کے جاتے تو اس کے لئے آپ کو لوگ بھی تیار کرنے پڑتے اور اگر وہ نہیں تو وہ بند ہو جاتا لیکن درخت لگا کے آپ نے جو کارخانہ لگا دیا آپ مر بھی گئے وہ لگا رہا پھل آئے تو اور بڑی بات پھل نہ بھی آئے تو اس درخت سے جو اکسیجن جا رہی ہے لوگوں کو وہ آپ کے لئے اکلامت نہ ہی صدقے کا ذریعہ ہے صبح سے شام تک مدرخت یہی کام کر رہا ہے آپ کے لئے آپ کے بہاپ پہ صدقہ کرتا چلا جا رہا ہے آپ کے ادھر میں اضافے کا سبب ہے تو ذریع زمینے ہوں یا جانور موشی ہوں اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی یاد دلاتی دیکھیں آپ دیکھیں سورة النحل میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں آیت نمبر چھے ہے سورة النحل کی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَأُوْ فِالْرَحِيمُ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس سے پہلے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعْ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ یہ مویشی جانور جو اس نے پیدا کیے ان کو تمہارے لیے بنایا اس میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے فائدے بھی ہیں ان کا گوش بھی تم کھاتے ہو اور ان میں خوبصورتی بھی ہے اٹریکشن بھی ہے جب تم ان کو صبح شام چرانے کے لیے لے جاتے اور واپس لاتے ہو اور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان جگہوں تک جہاں تک تم خود نہ پہنچ سکو مگر بڑی ہی مشکت سے یعنی اگر یہ سب نہ ہو جانور مویشی مال گوڑے تو تمہیں تو مسئیبت پڑ جائے تمہاری تو زندگی دوپر ہو جائے اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ یقیناً تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا بہت مہربان ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرُ اور یہ گھوڑے اور یہ خچر اور یہ گدھے لِتَرْكَبُوْحَا اس لیے نہیں ہے کہ تم ان سے زہد اختیار کرو اور یہ گھوڑوں کا وجود تمہارے لیے سٹیٹس سیمبل بھی ہے زینت بھی ہے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تمہارے لیے وَيَخْلُكُمْ عَلَىٰ تَعْلَ مُرْ اور وَعَائِنْدَا ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو ابھی تم نہیں جانتے وہ گاڑیاں اور وہ جیٹ اور تیارے اور جہاز یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی عقل سے انسان سب فائدہ اٹھا رہا ہے ان کی قدردانی اور ان کو پا کر شکر گزاری اور ان کو پا کر اصل مقصد کو فراموش نہیں کرنا لیکن یہ یاد رکھیں ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ سب کیا ہے دنیا کی زندگی کی مطا ہے تھوڑے دن کا سامان ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَىٰ الْأَرْدِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ سب چیزیں ہم نے زمین کی زینت بنائی ہیں تاکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے ان کو پا کر اچھا کون بنتا ہے اور ان چیزوں سے اچھے کام کون لیتا ہے اور کون ہے بدبخت جو ان چیزوں کی محبت میں ایسا غرق ہو جائے کہ اسے اپنے فرائز ہی بھول جائیں اسے اپنے رب کی یاد ہی نہ آئے وہ اپنے رب کی یاد سے ہی غافل ہو جائے اور وہ دنیا کی محبت میں اس طرح ڈوب جائے کہ آخر غرق ہو جائے اور ختم ہو جائے اور ہلاکت کا شکار ہو جائے کیونکہ اللہ کو بھول کر ان چیزوں کی محبت ہر گناہ کا سبب بن جاتی ہے یاد رکھئے دو چیزیں نمبر ایک ان چیزوں کی محبت منع نہیں ہے منع کیا چیز ہے ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اصل محبت سے غافل ہونا اور وہ ہے اللہ کی یاد اللہ کی رضا حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیعت دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے ہر گناہ کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی مفاد اور دنیا کی محبت ہوگی لیکن جو شخص ان چیزوں کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی اطاعت کرنا جانتا ہے اپنے رب کی اطاعت کرنا جانتا ہے تو ایسا شخص کامیاب ہے بلکہ وہ کامیابی کے ایک آلہ میار کی طرف جا رہا ہے مولانا رومی نے اس بات کو ایک بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا وہ کہتے ہیں یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے اور اس میں انسان کا دل کشتی کی طرح ہے پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد ہے تو کشتی کے لیے مفید اور مددگار ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہوگا یعنی سمندر میں کشتی جا رہی ہے تو پانی ہے تو کشتی چل رہی ہے اسی طرح دنیا کا ساز و سامان ہے تو دنیا کا سفر جاری رہ سکتا آپ کے بس کھانے کو ہے رہنے کو ہے شادی ہے بچے ہیں گھر ہے یہ سامان ضرورت ہے تو تب ہی آپ رہ رہے ہیں دنیا میں ان کے بغیر تو نہیں رہ سکتے یہ آپ کے لیے مہین و مددگار ہے لیکن اگر یہ چیزیں آپ کے دل میں اس طرح گھر کر گئیں کہ آپ پھر صرف ان کے ہو گئے اور ان میں ڈوب گئے اور انہی کے لیے جئے اور انہی کی نوکری چاکری کرتے رہے تو پھر ہلاکت ہے جیسے کشتی کے اندر اگر پانی چلا جائے تو کیا ہوتا ہے کشتی ڈوب جاتی اسی طرح ان چیزوں کی محبت اگر انسان کے اندر اس طرح پڑ جائے کہ انسان انہی میں کھو جائے اور عالی مقاصد کو بھول جائے تو یہی چیز پھر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت انداز سے رخ آخرت کی طرح موڑ دیا یہ تو دنیا کا سامانے ضرورت ہے اصل گھر تو کہیں اور ہے اور وہ اس سے اچھی جگہ ہے لیکن اس کے لیے تقوی چاہیے متقی کون ہوتے ہیں جن کا اپنے رب سے قریبی تعلق ہوتا ہے دعا کا تعلق یا کنستین کی عملی تفسیر اور پھر ان کے اندر کچھ مخصوص صفات بھی ہوتی ہیں صبر صدق قنوط انفاق بھی سبیل اللہ اور استغفار کی کسرت ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایک دفعہ تلاوت اور سنیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمتاو الحیات الدنیا یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان سب یہیں رہ جانے والی سب کچھ چھوڑ جانا ہے روز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جاتا اور انسان چلا جاتا ہے اور اگر چلا نہیں بھی جاتا دنیا میں بھی رہتا ہے تو ان چیزوں سے پوری طرف آئیدہ نہیں اٹھا سکتا مثلا آپ نے دیکھا گا کہ انسان اپنی صحت کا خوب خیال رکھتا ہے ایک بیلنس ڈائٹ لیتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے مناسب اقدار میں پانی پیتا ہے فریش شیئر لیتا ہے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو لیکن اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے اور انسان کی صحت ختم ہو کر رہ جاتی ہے انسان دولت جمع کرتا ہے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے تھکتا ہے حلال بھی حرام بھی جائز بھی ناجائز بھی لیکن اس کے باوجود اس کے دل اور دماغ کو سکون نہیں خوشی نہیں چین نہیں وہ اتنا ڈوب جاتا ہے مال کمانے میں کہ اس مال سے فائدہ اٹھانے کبھی وقت نہیں ملتا اس کو انسان کے پاس دھیروں مال جمع ہو بھی جائے تو انسان اس قابل نہیں کہ وہ سب استعمال کر سکے آپ کے پاس رنگہ رنگ کے کھانے ہو آپ کو میدہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ ایک لیمٹ سے آگے کھا سکیں حتیٰ کہ آپ کی زبان کے ٹیس خراب ہو کے رہ جاتا ہے آپ کے پاس بہترین سے بہترین لباس ہو زندگی آپ کے اتنی محلت ہی نہیں دیتی کہ ان سارے کپڑوں کو آپ خود پہن کے پاڑیں آپ پورا پورا فائدہ اٹھائیں ان سے کبھی ان کا رنگ خراب ہو جائے گا کبھی ان کا ڈیزائن بدل جائے گا کبھی کچھ کبھی کچھ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسی طرح انسان اقتدار کے پیچھے بھاگتا ہے مجھے یہ کرسی مل جائے مجھے یہ اہدہ مل جائے مجھے فلان چیز مل جائے کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ اقتدار پا بھی لے تو اس کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ جتنا اچھا جاتا ہے اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ مسائل اوپر اٹھتے ہیں پچین کہاں خوشی کہاں کیا واقعی وہ ونر ہے کیا واقعی وہ کامیاب ہے کیا واقعی اسی کو کامیابی کہتے ہیں کیا واقعی اسی کو خوشی کہتے ہیں کہ انسان ایک چیز کے پیچھے دوڑا تھا جب وہ چیز اس کو ملی تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا وہ اور مصیبتوں میں گھر گیا اسے پا کر بھی وہ چین نہیں ملا جو وہ چاہ رہا تھا پھر اسی طرح انسان عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرتا ہے خوبصورت پردے لگاتا ہے خوبصورت فرنیچر لاتا ہے خوبصورت کارپٹ بچھاتا ہے خوبصورت باغ لگاتا ہے اب کیا ہے بور ہو گیا بوریت کا شکار ہو جاتا ہے کبھی مزاج بدل جاتا ہے کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کبھی ایسی آندھییں چل پڑتی ہیں کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان کا سارا سکون خوشی آرام چین ہر چیز برباد ہو کے رہ جاتا ہے انسان کچھ منصوبے بناتا ہے کوئی پلاننگ کرتا ہے یک ایک کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ ساری کی ساری پلاننگ دھری رہ جاتی اور ان ساری چیزوں میں اگر انسان کسی طرح کھینچتان کے کامیاب ہو بھی تو موت کی تلوار ہر وقت سر پہ لٹک رہی ہے انسان کسی بھی لم ہے اس سے باہر نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ادھر سر کر لیتا ہوں اور مجھ پہ موت نہیں آئے گی نہیں آپ جدھر جائیں گے اینما تکونو یدرکم الموت وہیں جا پکڑے گی دبوچے گی کہاں بھاگ کے جاؤ گے تو اے بندے صرف ان چیزوں میں ڈوب کر نہ رہ جاؤ صرف ان چیزوں کی محبت تمہیں فائدہ نہ دے گی ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی تو بہت کچھ ہے پیچھے حسن المعاب ہے معاب عربی میں لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں مقام رجوع مراد ہے جنت یا آخرت میں رہنے کا ٹھکانہ اور وہ اصل خوبصورت ٹھکانہ ہے حسن المعاب دنیا میں کوئی بھی چیز میاری نہیں ہو سکتی مکمل نہیں ہو سکتی کوئی سیچویشن آئیڈیل ہوئی نہیں سکتی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی جو چیز جتنی زیادہ ملتی جاتی انسان کے لئے اتنی بوجھ میں اضافہ کرتی جاتی اور اس کی ایک مثال ایک مشہور اداکارہ کی ہے جس کا نام گریٹا گاربو ہے یہ سویڈش ہے سویڈن میں پیدا ہوئی انیس سو پانچ میں اور انیس سو نوے میں اس کا امریکہ میں انتقال ہوا اس کو اتنی شہرت اور دولت ملی تھی اور خواہش بھی اس کو بہت تھی تو اس خواہش کے پیچھے اس نے فلمی دنیا کا انتخاب کیا کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ فلمی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں مجھے شہرت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی اور دونوں چیزوں کو کریس تھا اس کو جو برخال ہے کسی نے کسی طرح ہر بندے کو ہوتا ہے بہرحال اسے خوب دولت ملی خوب شہرت ملی اور کہا جاتا ہے کہ اس کو دولت کی دیوی اور شہرت کی دیوی کا نام ملا کہ جس کی کوئی تمنا کر سکے جس کو کوئی پوچھ سکے اتنا کچھ اس کو مل گیا جو وہ چاہتی تھی بات ہی ہو رہی ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں ان چیزوں کی محبت میں آخری حد تک بھی پہنچ جائے اور سب مل بھی جائیں لیکن کیا ہوا دولت اور شہرت تو ملی مگر اس کا اپنا آپ اس سے چھن گیا اپنا آپ چھن گیا اس سے وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی وہ اس کو بتاتی تھی ایسا کپڑا پہنو ایسے بال کٹو ایسے بولو ایسے کھڑے ہو ایسے بیٹھو گویا مکمل طور پر وہ ان کی غلامی میں تھی اگر وہ ان کی غلامی میں نہ ہو تو وہ سب چیزیں اس کو مل نہیں سکتی تھی اس کے اپنی کوئی چوائس نہیں رہی اس کے اپنی کوئی پسند ناپسند نہیں رہے اس کے اپنی کو خوشی نہیں رہی اس کا اپنا کوئی آرام نہیں رہا اس کے اپنی کوئی مرضی نہیں رہی گویا اس کی اپنی کوئی آزادی نہ رہی اس کے چہرے کو بار بار میک اپ سے بدلا جاتا کبھی کچھ بنایا جاتا کبھی کچھ بنایا جاتا اس کے جسم کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی نزاکت برقرار رہے بل آخر وہ ان چیزوں سے اتنی گھبراہ اٹھی کہ وہ تنہائی میں چیخیں مار مار کے روتی تھی کیونکہ اس کے اپنی کوئی زندگی نہیں رہی اسے صرف دوسروں کے لیے جینا تھا ایک شوپیس بن کے آخر کار اس نے انیس سے اکتالیس میں فلمی زندگی چھوڑ دی صاحب کچھ یکا ایک پھیک دیا اور زندگی کے آخر تک اس نے بالکل تنہا زندگی گزاری وہ نہ کسی سے ملتی تھی نہ وہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی تھی اور چراسی سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پر ختم ہوئی اب آپ دیکھئے کہ وہ کہتی کیا ہے اس کے حالات یعنی اس کی شہرت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک امریکی ایک آثر تھا اس نے کہا کہ میں تمہاری کہانی لکھنا چاہتا ہوں تو اس نے اس سے وعدہ لیا کہ دیکھو میری زندگی میں نہیں چھاپنا میں ایسی کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتی جس میں میری شہرت کی کہانی ہو یعنی اتنی بیزار ہوئی جس کو انتہا درجہ میں یہ سب کچھ ملا اس دنیا میں یہ اس کا حال ہے خیر لکھنے والا بھی فوت ہو گیا بیچ میں اکتر سال کی عمر میں اور پھر جب گریٹا مفوت ہوئی تو اس کے بعد اس کی کتاب امریکہ سے چھپی گاربو ہر سٹوری بائی انٹونی گرونویز اس کتاب میں وہ کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا ظاہر ہے لوگ اتنے فین تھے اس کے عاشق تھے اس کے یا کہا یا وہ سکرین سے ہٹ گئی کہتی ہے میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا جس نے مجھے اس حال میں رکھا بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالات کا جواب دے میں زندگی کے پانی میں کسی سمت ڈائریکشن کے بغیر بہ رہی ہوں میری کوئی منزل نہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کیوں اور کب تک یہ سفر میرا جاری رہے گا انتہائی مایوس انسان کی باتیں ہو سکتی ہیں اور یہ کس کی باتیں جس کو حد سے بڑی وی دولت ملی اور حد سے بڑی وی شہرت ملی یہ اس کا حال ہے جس کے پیچھے ہم سب دوڑ رہے ہیں ملی